بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی رائے دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موززین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فہر بن مالک کون تھا ان کا قریش کے ساتھ کیا تعلق تھا ہاشم کون تھے اور ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق تھا جی موززین تو سٹارٹ کرتے ہیں فہر بن مالک کون تھا فہر بن مالک کا لقب قریش تھا اور قریش قبیلہ انہی کی وجہ سے تھا حضور اقردس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سب ہی ان حضرات اپنی خصوصیات کے مالک تھے اور بہت نامی گرامی تھے ان میں سب سے اہم نام اور باقمال نام فہر بن مالک ہے ان کا لقب قریش تھا اور ان کی اولاد ہی قریشی کہلاتی ہیں جو آج تک اس دنیا میں نصب چلا آ رہا ہے فہر بن مالک قریش اس لئے کہلاتے تھے قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہے اور سمندری جانور کو کھاڑ ڈالتا ہے یہ تمام جانور پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے کبھی مغلوب نہیں ہوتا چونکہ فہر بن مالک اپنی شجار اور خدادات طاقت کی بنا پر تمام قبائلِ عرب پر غالب تھے اور اس لئے تمام اہلِ عرب ان کو قریش لقب سے پکارنے لگے اور بعد میں چل کر انہی کے نام پر قبیلِ قریش کہل آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نصب فہر بن مالک سے ملتا ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں اور باپ دونوں کی طرف سے قریش ہی ہیں موزے سامین جیسا کہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ قریش فہر بن مالک کے نام پر بنایا گیا تھا تو چلیے اب پتا کرتے ہیں حاشم کون تھے اور ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق تھا حاشم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ تھے اور وہ اپنی بڑی شان و شوکت کے مالک تھے ان کا سری نام عمرو تھا انتہائی بہادر بے سخی اور آلہ درجہ کے مہمان نواز تھے تو ان کے بارے میں آپ کو ایک بہت دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں ایک سال عرب میں بہت سخت کیا پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے تو یہ ملک شام سے خوشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکم پہنچے تو روٹیوں کا چورا کر کے انٹھوں کے گوش کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حجیوں کو خوب پیٹ بھر کھلایا اس دن سے لوگ ان کو حاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے حاشم کے والد عبد مناف کے سارے لڑکوں میں سے ساری اولاد میں سے حاشم ہی سب سے باصلائیت اور بڑے تھے اس لیے ان کے والد کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین یہ ہوئے جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمرو کی صحبزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا ان کے صحب دادے عبد المطلب مدینہ میں ہی پیدا ہوئے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں چونکہ حاشم پچی سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بقام غزہ انتقال کر گئے تھے اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑے اور جب سات یا آٹھ سال کے ہوگے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے جی موزز انسامین تو یہ تھی آج کی ویڈیو یقیناً آپ کی معلومات میں آج اضافہ ہوا ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئی کا آئی بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں شکریہ